بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا ذہن دین کے کام کے بارے میں یہ ہو کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں چاہے وہ انفرادی عمل ہو چاہے وہ اجتماعی عمل ہو یہاں یہ سارے کے سارے کام اللہ کی طرح سے ہم کو بطور نعمت کے بھی دیئے گئے ہیں اور بطور امانت کے بھی دیئے گئے ہیں اس نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ اس ہو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں لگائیں وہ کسی حد کو بھی زیادہ نہ سمجھے جسے حضر شیخ نے فضائل میں لکھا کہ اپنے صدقہ خیرات کے کسی حد کو بھی زیادہ نہ سمجھے اس لئے کہ ہم نے اپنی ذات پر جو خرج کر دیا وہ زیادہ ہوا ہے بنیس پر دوسروں پر خرج کرنے کی اس لئے دین پر جو چیز خرج ہو وہ زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ کم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی ہے دو چیزیں مانگنی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کمی پر ندامت عطا فرمائے یہ بڑی بات ہے حضر جی فرماتے تھے کہ صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے کیوں تو انہیں گناہ لئے تھے کہ نہیں اپنی ذمہ داریوں میں جو کمی ہے وہ اس کے ندامت ہے بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس میں کون شک نہیں ہے اللہ کی صفت ہے شکور شکور کے معنی شکر گزار تو نہیں ہے لیکن شکور کے معنی اللہ کے شان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہر نیک عمل کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اس نے اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے شکور قدردان ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے ہماری چھوٹی موٹی جو بھی ہوگے اللہ اسے قدر کریں گے بلکہ اللہ اس کو بڑھائیں گے بڑھائیں گے اس لئے اپنے کام کو امانت سمجھ کریں اور اللہ کی طرف ہمارا روجو بڑھے جون جون حدیث میں ہے کہ جون جون آسانیہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روجو اللہ کی طرف پڑھ گیا پتہ مکہ کے بعد عبادت پڑھ گئی کہ اللہ نے راستہ کھل دیا تو میرا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف زیادہ روجو کروں ہم بھی ایسا کریں اب دیکھیں کہ لوگوں کا روجو ہو رہا ہے تو ہمارا روجو اللہ کی طرف زیادہ ہو اپنے انفرادی عمال کو خود پابلی سے کریں وہ ضرور بلکہ بڑھا کر کریں انفرادی عمال کو کیونکہ انفرادی عمال جو ہیں وہی ہماری نفس کی سرکشن کو دوانے کے لئے ہے اجتماعی عمال بار میں کر لیتا ہے سب ساتھ ہیں اتنے کے لئے نماز سے پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے انفرادی عمال انفرادی عمال کو یہ ترتیب بنا بنا کر کریں کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے یہ عمل کرنا ہے شخصی دن تکی کیسی ہوئی یہ اثر تبلیغ بتا رہے ہیں کبھی یہ تبلیغ کی وجہ سے اس کا ہی اثر ہے مولانا نابلہ صاحب فرما ہمارے مدرسی کا پڑھا ہوا تعلیلن جہار کی چار سنتوں کو سات منٹ میں بھولی کرتا ہے کیوں؟ کیوں؟ کیوں ان کو اس کی تربیہ دی جاتی ہے تو نماز کو شلکے سے پڑھیں نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں تو اس طرح ہم بھی اپنے نمازوں کو اپنے عبادتوں کو کو شلکے سے اور احتمام سے کریں کیوں؟ کہ اس کا اثر ہم پر پڑھے گا دعوت تو عبادت کے لئے ہوتی ہے دعوت دعوت کے لئے نہیں ہوتی اس کے آزان عزان کے لئے نہیں ہوتی کل کی آزان؟ کی آزان نماز کے لئے ہوتی ہے اس طرح جو دعوت ہے وہ زندگی کی عبادتیں جو ذمہ داریاں ہیں اس کی پورا کرانے کے لئے ہوتی ہے یہ سمجھیں ورنہ تعاوت میں روح بندوں کی طرف ہوتا ہے عبادت میں روح خدا کی طرف ہوتا ہے تو وہ کرنا ہے ہم کو کہ اپنے عمال کو بڑھاویں اس سے اللہ کی طلب روجو ہوگا فَإِذَا فَرَتْ قَفَنْ سَبْ فَإِذَا رَبِ قَفَرْ بَا فَإِذَا آپ فارغ ہوگئے تو آپ محنت کریں اور اپنے ربی کی طلب رغبت کریں تو اس لئے اپنے آپ کو ان استعمالی عمالوں کے ساتھ ان قراری عمالوں کا بھی فابند کریں ہمارے ذکر کے لئے اور استغفار کی قسرت ہو رہی ہو انبیاء کرام استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ معصوم تھے تو استغفار کی قسرت یہ ضروری ہے اور دعائیں تو خوب مانگیں ہمارا ہتھیار ہے دعائیں ہمارا ہتھیار ہے حالات کے مقابلے کے لئے حالات آمن گئے تو حالات میں کیا کہ اللہ دعائیں مانگیں دعائیں سے مسئلہ حل ہو جائیں گے اللہ نے ہم کو نبیوں کی دعائیں سکھائی ہے قرآن مجید میں نبیوں کی دعائیں اتاری ہیں کہ انہوں نے اس طرح مانگا اس طرح مانگا اس طرح مانگا تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا اس لئے دعائیں کا احتمام ضروری ہے کہ دعائیں کا احتمام کریں دعائیں کی فضیلتیں دیکھیں کہ دعائیں پر کیا کیا ملتا ہے دعائیں کی کیا فضیلتیں دعائیں کی کیا برکتیں ہیں تب تو جی لگے گا ورنہ ماحول سے دعا ہوگی ماحول کے بعد نہیں ہوگی اس لئے ان شدوں کی بابندی کرنے ہیں اور راکھیں جو جو تقاضی دیئے گئے ہیں وہ بھی امانت ہے دعا مانگ کر کہ اس کو احتمام سے پورے کریں اور اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں اور اللہ سے اور اپنے بھائیوں سے حسنظم رکھنا حکم ہے کہ اللہ سے بھی اچھا گمانت رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی اچھا گمانت رکھتے ہیں کہ ان میں صلاحیتیں ہیں ان میں زیادہ صلاحیتیں ہیں ان کے ساتھ حسن زن توازو سے پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے توازو پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی خوبیاں نظر آتی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ بات جن لوگوں کی خوبیاں نظر نہیں آئی گی اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو بچائے تو بہتر ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طلب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارا کارسات اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں اللہ اپنے دین کا مدد کر رہا ہے اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو جس کا کام کر رہے ہیں وہ مدد کر رہا ہے رکاوٹیں بھی آئے گی انسان دشمن بنیں گے جنات دشمن بنیں گے یہ پرانکات میں ہے کہ تمہاری دشمنی انسان بھی کریں گے اور جنات بھی کریں گے لیکن فرمایا کہ بھرائیں نہیں وَقَذَلِكَ جَالْنَا لِكُلِّ نَبِّيَنْ عَدُوَمْ مِنَ الْمُجْحِمِينَ وَقَفَابِ رَبِّكَ حَادِيَمْ وَنَسِرَا کہ مجرم قسم کے جنات مجرم قسم کے انسان تمہاری ساتھ دشمنیاں کریں گے لیکن آپ نہ بھرائیں چون؟ کہ آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لئے بھی کافی ہے اور مدد کرنے کے لئے بھی کافی ہے اور کیا چاہیے؟ یہ بشارت میں ہیں قرآن پاس میں جی ہاں کہ اللہ ہدایت کے لئے بھی کافی ہے ہدایت ہم چاہتے ہیں وہ ہدایت کا میں مدد بھی چاہتے ہیں تو دونوں کی بات فرمائی کہ بھرکفا پر رب کہا دیم وَنَسِرَا کہ لوگ دشمنی کریں گے کرنے دو جنات دشمنی کریں گے کرنے دو اللہ مدد کے لئے کافی ہے اور جس کام کو لئے تر پھر رہے ہو اس کی ہدایت ہو اس کی لئے بھی اللہ کافی ہے تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم کفایت کریں گے اور غیب سے کریں گے کفایت غیب سے کریں گے یہاں کام کے ساتھ غیبی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کرے گا کہ کیسی کرنے ہے کتنی کرنے ہے وہ اس کے ذمہ ہے اسے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ مدد کے لئے بھی کافی ہے اور اللہ نصرت کے لئے بھی کافی ہے ہاں اپنے طرف سے خوتا ہی نہ ہو خوب استقفار کریں خوتا ہی تو ہوگی کمی بھی ہوگی سندہ ہے تو استقفار خوب کریں اللہ سے خوب خالی استقفلہ نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگیں استقفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھ کر اللہ سے معافی مانگیں نہ اپی مانگتے رہے تو انشاءاللہ بچا ہو جائے گا خوش بندہ خوش نصیب بندہ وہ ہوگا قیامت میں کہ جس کے عمال نامے میں زیادہ استقفار دکھ لیں ہاں کہ خوش نصیب بندہ وہ ہوگا قیامت میں کہ جس کے عمال نامے میں استقفار نکلے ابو حررہ سونے سے پہلے بارہ ہزار مطلبہ استقفار کرتے تھے چیز کیوں وہ جانتے تھے کہ خوش نصیب بندہ وہ ہوگا کہ جس کے نامے عمال میں زیادہ زیادہ استقفار نکلے اللہ ہمیشہ توبی قطع کرنا اللہ ہمہ لکا الحمد کلہ اللہ ہمہ لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا ملک کلہ بیلکا الخیر کلہ اللہ ہمہ لکا لکا لا الہ اللہ و لکا لا شریک له لہو الملک و لہو الحمد و یقی و یمید وهو على كل شئی قدیل اللہ مزین نبینا محمد صلی اللہ و لی و سلیم بما اہلہ و از دیل لیا کن لہم خیرا و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد كما صلی على إدراهيم وعلى آل إدراهيم انك حميد مجید اللہ مبارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما باردت على إدراهيم وعلى آل إدراهيم وانك حميد مجید ربنا ربنا اقفر لنا جنوبنا وقینا زال النار ربنا اقفر لنا جنوبنا وقینا زال النار ربنا سلام نبسنا وانك حمد لنا وطرحنا لنكونن بالخاسرين اللہ اقفر لي ولي والد وقفر يا رب الجمیل المؤمنين والممنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات والإخوان للذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انك روح رحیم اللہ اشرح سدولنا للإسلام اللہ حب بلنا لإيمان وزينه في قلوبنا وكبه علینا الكفر والفسوق والإسيان اللہ اجعلنا من الراشدين اللہ اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل لقلوب جمیل مسلمين إلى تعاتك اللہ انه قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بیدك لم تمالکنا منها شئی فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلَكَ بِنَا تَكُنَا وَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَا سَوَاءِ سَبِيل اللہ اقُنَا تَوَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَا سَوَاءِ سَبِيل اللہ امَا موسیقی موسیقی ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری عمد کی پوری مذت فرما اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو موجود ہے ان کو موجبات مغفرت اور موجبات رحمت نصیب فرما موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے ازلہ تیرے حکموں پر چلنے والا وہ تیری جن کے خدمت مدد کرنے والا ہم کو بنا دے اس کے لئے ہمارے مالوں کو جانوں کو ہماری نصروں کو اس کے لئے قبول فرما اور جتنے خیل جنب رسول اللہ صلی اللہ مانگی ہے دنیا آخرت کی وہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور جن دن شروع سے پناہ چاہیے ان تمام شروع سے ہمیں اپنی پناہ میں لے رہے ہیں اور جن دوستوں بھائیوں نے دعاوں کی لکھا کہا ہو کہ اللہ ان کی جائد مراجب ہوئی فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کی دشاریوں میں ان کی مدد فرما ان کی امور میں ان کو برکت اتا فرما فسل اللہ تعالیٰ را خیلت ربی سبحانہ ربی کرم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ